بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم کشمیر کے سامنے لڑکتی بل کھاتی ٹوٹی ہوئی سڑک جو آج کے وقت کے اکمرانوں کے گالوں پہ زوردار تماشے کی حیثیت رکھتی ہے زیر نظر روڈ یعنی یہ سڑک تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر پر مشتمل ہے تو چھنی سے سیسا جاتی ہے بل کھاتی سڑک یہ روڈ جس کے اوپر انتائی شدید قسم کے گڑے یعنی ڈیڑھ سے تین فٹ لمبائی ڈیڑھ سے تین فٹ لمبائی میں یہ گڑے سر عام پائے جاتے ہیں ناظرین یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ گاڑی تو دور کی بات ہے یہاں پیادل چلنا بھی محال ہے آئے روز یہاں پر ایکسیڈنٹ پارش ہو جائے تو یہ متی کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس سے بشتر بار موٹر سائیکل سوار جہاں سلیپ ہو کر گر جاتے ہیں اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو کسی کا بازن ٹوٹ جاتا ہے جیسے سکتی تڑپتی گرتی اور اٹھتی عوام آخر کس کا گلہ کرے مقامی ملے محترم رجا نصیر صاحب نے جب ایڈمنیسٹریٹر بل دیا جب ایڈمنیسٹریٹر جناب عزر رزاق صاحب تحصیل سے سامنے ایڈمنیسٹریٹر تائنات ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے احلان کیا تھا کہ میں تیسرے مہینے کے اندر اس روڈ کو بنوا دوں گا لیکن تیسرا مہینہ تو دور کی بات ہے آج ایک سال گزرنے کے بعد پھر تیسرا مہینہ سر پہ ہے لیکن یہ روڈ نہیں بن سکی یہ کچیاری روڈ ہے یعنی یہ روڈ جو لوہار موڑ سے لے کر چھنی تک جاتی ہے اس روڈ کے مناسبت اگر کسی جنگل میں جانے والے ٹوٹی پھوٹی کچی سڑک سے کرے تو یقین جانے کہ جنگل میں جانے والی وہ روڈ اس سے سو گناہ زیادہ بہتر ہے آئیے میں آپ کو روڈ دکھاتا ہوں اور پبلکس کے اس کے اوپر کیا رویو ہیں وہ بھی دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ تیس سال سے لگ بگ تیس پہمتیس سے سال ہمارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ لوگوں نے آخر تحصیل جنسا کو کیا دیا جس کی اپنی روڈ تحصیل کی نہیں بنا سکتے وہ اور کیا بنائیں گے یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آیا آنے والے وقتوں کے اندر جب آپ سیمپ لگاتے ہیں کسی تیر کسی بلے کسی گوڑے یا پھر کسی شیر پر لگانے سے پہلے ایک بار اپنا فیصلہ ضرور سکھوچ لیجئے گا کہ کیا آپ جو ہے جس شخص کو ووڈ دے رہے ہیں وہ اس ووڈ کا حق دار ہے یا نہیں حق دار ہے آئیے مزید دیکھتے ہیں اس روڈ کی حالت اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام اس کے اوپر کیسے چل رہی ہے اور لوگوں کا ان کے اوپر کیا رویو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوئی 500 دیلوز آپ دیکھ رہے ہیں عام آجرین کی آواز آج ہم مجھوڑے جناب یہ جگہ جو ہے چھلی سے اوپر اور سلسہ پچھاری سے نیچے تحصیل سلسہ کی یہ ٹاؤن روڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا مشتمیل ہے انتائی خاصتہ حال روڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں یقین کریں بلیو کریں آپ کہ یہاں پیادل چلنا بھی انتائی دشوار ہے تو یہاں موٹر سائیکل سوار اور دیگر جتنے بھی یہاں گاڑیوں گزرتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے گزرتی ہوں گی کانڈی یعنی جس جگہ کا نام ہے کچیریوں سے لے کر نیچے کانڈی کے مور اکثر آپ ان کو بولتے ہیں وہاں سے لے کر چھنی تک یہ گرد علود مٹی سے بری ہوئی روڈ ہے اور جیسے ہی بارش کا پہلا کترہ اس کے اوپر پڑتا ہے تو یہ گارے مٹی اور جتنا بھی گرد علود ہوتا ہے وہ ایک کیچپ کی شکل ہفیار کر دیتا ہے یقین کریں یہاں پیادل چلنا انتائی دشوار ہے اور موٹر سائیکل سوار جو یہاں سے گزرتے ہیں یقین کریں میں جوٹ نہیں بولوں گا اپنی آنکھوں سے میں نے کتنے افراد یہاں گرتے ہوئے دیکھیں اور جب وہ گرتے ہیں دو دو تین افراد موٹر سائیکل پر اور جب وہ کپڑے جاڑتے ہوئے اسے دوسرے کے مو دیکھتے ہیں تو کتنا گھلا کریں کیا مقامی ہیں میرلے صاحب کا گھلا کریں یہاں تحصیل میں بیٹھے جتنے بڑے ٹھیکے دار جو یہاں کھڑے ہیں تحصیل کے جن کے نام پر یہ ووٹے مانگتے ہیں یا وہ اس کے قصور ہوا رہے ہیں کون قصور ہوا رہے ہیں یہاں عوام بھی یہاں سے گزرے گی میں ان کے ریویوز بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن یقین کریں کہ انتائی خاصتہ ہر روڑہ یہاں پر گڑے ہر قسم کے یہاں ایک تو مزے کی بات یہاں کہ یہاں دوب بھی نہیں لگتی ہے سردی اتنی شدید ہے کہ اس کے وجہ سے یہاں پر دوب بھی نہیں لگتی ہے اور اس کے وجہ سے مسلسل جو ہے وہ چھ سات مہینے یہ روڈ مکمل جو ہے وہ گیلہ ہی رہتا ہے تو یہاں بیشتر لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور موٹر سائیکل فاری آپ دیکھ سکتے ہیں گرد اور روڈ ہے موٹر سائیکل ان کا فزلتے ہیں گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر کلاتے ہیں لیکن سوئی ہوئی عوام کو جگانی کیلئے پتہ نہیں یہ کیسے لوگ جاگیں آئیے مزید دیکھتے ہیں پابلر کا ریویو لیتے ہیں کہ وہ اس پر کیا 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 ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمود صاحب ففریلا سے ان کا تعلق ہے اکثر ہی اس روڈ پر پیادل گزرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ابھی ادھر سے پیادل آرہے تھے آپ نے دیکھا بھی ہے اس پر سلپ پھون ساتھ تو چھنی تو سیانسہ روڈ لینے کی جئے رہے ہیں یہ بہت افشیر احسر آرہ ہے اور اس وقت ہی بار رسہ بڑ لیسے سیانسہ دگی ہیں جانگے ہیں اس رسہ دگی ہیں نہیں سہنگے روڈ لینے لینے بہت ساتھ ستیمتے ہیں دیرٹو صاحب آرہے ہیں ڈکاب ہو اور کس نے زیادے تک کیا دے لگتے ہیں پیادل تو نہیں کہیں گے کیا تو نہیں کہیں گے لیکنے ہوتے چلے اس کی طرف موٹساگلا لے جائے لنگ میں کچھ اس کی طرف موٹساگلا لے جائے لنگ میں انہوں نے موٹساگلا کوئی ٹینے ہو سن میں میں ٹینے جی ٹینے جی ٹینے پہتنا کے موٹساگلا چلے نہیں سکنا ٹینے پہتنا چلے رسائی پہنگا ہوں اس وقت ہے کہ باقی گھڑگے گئے 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 ہوا بہت آرام نکھیں کہ کھڑے کھڑے سرپ آبرا سکت انتظامیہ کی ایک چیز میں آگاہ ہونا چاہیے نہیں ہے کہ ایک روڈیلی ہے بنانی چاہیے نہیں ہے انہاب علی شکریہ جائے موسیقی 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 تو اس کا کوئی حل نہیں رہی گا کبھی آپ کا اس روڈ پر کوئی سلپ کی وجہ سے گرے ہو دو مرتبہ گرہ ہوں دو مرتبہ گرہ ہوں کون آخر ہے اس کا قصروب اور کون ہے ہمارے حکمیران ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے ہمیں تو یہی دعا کر سکتے ہیں شہر مانی چاہیے ان کو عوام کی ساتھ ایسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے جب کس لیے اللہ کی پکڑ میں آیا گیا تو اس دن کو پتا چل جائے گا بہت شکریہ ندین کوڑ گیر مرن ساتھ موجود ہیں دل پر مینت میں شکرت کرتے ہیں اور یہ ابھی اس روڈ پر آئے یہ درس پہنچ سے پوچھنگا کہ کیسے روڈ ہے یہ سارہ سارو لگوں کیسے روڈ لگیے آپ کو روڈ میں بہت چچھ ہیں یہ سب اپنے جارے میں بڑی شہر ہیں سب اپنے بڑی شہر ہیں من کا وانتی کو رہا ہے نا وادی شہر ہیں اس سپ اپنی چیز ہیں اپنے پیٹ کے لئے اپنی بلادوں کے لئے اچھا تو یہ جو روڈ آتے ہیں ایسی کو جنرل میں چلے جوہاں مہتو راکھتا ہو کرتا ہے سر یہ تحصیل اس سنسا کے ٹاؤن یہ اپنی روڈ ہے آپ کا میرا اپنی ایسے دیکھتا ہے تو یہ تقریبا جرد سے دو کلو بیٹر روڈ ہے آپ یہاں چلی سے اکھڑ آئے یہ تقریبا آپ کا سارا موٹر سائکل جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا تو آپ اس کا ٹرائنگ کیاتے ہیں بہت نہیں بہت نہیں کتنے کا اپنے پھر دیکھش ہے یہ یہ کہ آنڈ پرسکر بہت نہیں وہ آنڈ پرسکر لہو لیڈانے وقت سے کیا پہلی کرتا ہے بہت نہیں کہ آپ نے یہاں کھڑی پھولی کھڑا ہوں اپنے بارے میں کام سکتے ہو اور ہوں کے بارے میں جادہ جگہ سکتے ہیں اس کے جو الارت سوڑے ہیں بہت سکتے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس کا پورا ہاتھ جو ہے اس بچے کا خون سے خون علود ہے ایک کس کے پاس جائیں کس کا شکوا کریں کس کا گلہ کریں کہ آئے روز یہاں ساتھ ہو رہے ہیں گندی اور ٹوٹی پوٹی روڈ کی وجہ سے اب یہ بچہ کس کا شکوا کرے ابھی اسپیٹل جا رہے ہیں جب وہ انجیکشن لگوانے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شدید قسم کی اس کو لگی ہے موسیقی موسیقی نظرین آپ پبلک سنا موڈر سیکل سوار یہاں گرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے بچہ گیرہا نیچے میں اس کی چیارہ تو نہیں دکھا سکتا اس وجہ سے کسی کی پرویسی ہوتی ہے وہ میں نہیں دکھا سکتا لیکن روڈ جو ہے وہ انتائی مناسب ایک تو ہوتا ہے مناسب میں کسی بھی کٹنگڑی میں آگر آپ اس کو رکھے تو یہ نہیں آتا یہ روڈ نہیں ہے بلکہ جنگل کے جانے کے اندر آپ کو راستا ہو تو وہ بھی اس سے بہتر ہوتا ہے پیادل چلنا بھی دشواری ہے ڈرائیو کرنا بھی دشواری ہے اس کے اوپر اکثر لوگ یہاں آئے روز گزرتے ہیں محترم ایم ایل اے راجہ نصیر صاحب نے جوہاں وہ اپنی سپیچ کے اندر یہ بات کہی جب ایڈمنیسٹریٹر سنسا صاحب کی محترم جناب ازرزاق صاحب بنے تھے تو ان کی تقریب کے دوران انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں تیسرے مہینے میں جوہاں وہ مارچ کے اندر اس روڈ کو بنواؤں گا ناظرین تیسرا گیا چوتھا گیا پانچھا گیا نومبر ڈسمبر بھی گیا اور آج جوہاں وہ گٹین وری ہے اس کے بعد پر وری مارچ اور دوسرے مہینے وہ تیسرا مہینہ ہو رہا ہے لیکن روڈ نہیں بنا یہ وعدے ترے کے درے رہ گئے ترے وعدی وفانوں ہو سکیں یہ سمجھ کے معنی ہے سچ تمہاری باتوں کو کہ اتنے خوبصورت لب جھوٹ کیسے بولیں گے لیکن یہاں لبوں کی بات بھی میں نہیں کرتا سیاست بھی جوہاں وہ ایسی ہو گئی ہے کہ سب جھوٹ کے پلندے کوئی اس عوام کا جوہاں وہ خیر ہوا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جس نے بھی اقدار میں آیا اس سے پہلے اس نے عوام کو لوٹا ہے اس نے غریب کا پیسہ جوہاں وہ کھایا ہے پتہ نہیں کدھر لگاتے ہیں ایسے پروجیکٹ منظور ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی بارہ ہم آپ کو ان کے نائے علی دکھا چکے ہیں اس کے باوجود بھی ہم تحمیر اترکی کے نعرے لگانا بھی ہمارے لیے باعث شرم ہے ہم کس کا گلہ کریں کس کے آتھ آگے آتھ جوڑیں ایڈمنیسٹر صاحب نے ایڈمنیسٹریٹر صاحب نے اس روڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریپیر کرو ہے سنسا سے لے کر لہار موڑ تک اس روڈ کی ریپیرنگ ہوئی وہ بھی جو ہے وہ بلکل ایسے ہی جیسے میک اپ ہوتا ہے کسی کا تو اس کے بعد جو ہے وہ لہار موڑ سے لے کر کچھاری ایریا اور یہ سارا ایریا چھنی تک جو ہے بلکل پیادل چلنا کے لیے بھی مناسب نہیں ہے یہاں یہ سادھی اور بولی عبام کیسے جو ہے وہ آپ تصور کر سکتے اس کے اوپر چل رہی ہے امید ہے شاید جو ہے وہ یہ ویڈیو آرنے رہنے سے آرنے رہنے سے ان کے تھوڑی سی شرم اور ایتکس کا جو آپ یہ مظاہرہ کریں تو اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا رہا اپنے حبوک پہچانی اپنی حبوک کی جو جیسے آپ کو اپنی آوانس کو بلند کریں وہ کی ہے کہ آپ سونا میں نہیں سمجھتا کہ سو کر بھی آپ کا وقت گزر رہے گا وہ ایک پرچی جیس پر آپ ووٹ دیتے ہیں کسی کو بھی دیں وہ آپ کا ذاتی فعل ہے میں کسی میں نہ تو کسی سے ووٹ مانگو گا نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ووٹر سپورٹر ہوں لیکن خدا رہا یہ فیصلہ سٹمپ جو آپ کرتے تو وہ ایمانداری سے اور اسی لیڈر کو آپ چنا کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے پوری قوم کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچیں یہ عوام یہاں ظلیل اور خوار ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے کیمرہ میں انتہم ہو جدری کے ساتھ میں عرفان شبیر پروگرام عام آدمی کے ساتھ اجازت جاؤں گا اللہ حافظ